ایک چیز مسئلہ ہے جو ڈرنیج کا سسٹم ہے یہاں پر جو ڈرنیج نیٹورک اس وقت بنا ہوا ہے خاص کر سرنگر شہر کی میں بات کروں گا کیونکہ میرے خیال سے پچھلے تیس سال اسے ڈرنیج نیٹورک پہ کام ہو رہا ہے سرنگر شہر میں بہت سے علاقے جو تھے ڈرنیج کے حوالے سے جو ڈرنیج کی پراب جن علاقوں میں تھی ان علاقوں میں وہ ڈرنیج کی پراب دور ہو گئی مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم بنایا تھا یہاں کی سرکار نے ڈرنیج کے حوالے سے جو مینٹیننس ہوتی تھی ڈرنیج کے حوالے سے چاہے مینول ڈیمیج ہوتا تھا کسی جگہ اس کو مینٹین کیا جاتا تھا چاہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو سلٹ کی پرابنیوں ہوتی ہے ڈرانیج کے حوالے سے اس کو ہم ڈسلٹنگ کہتے ہیں ڈرانیج کے حوالے سے ڈسلٹنگ کرنی ہوتی تھی ڈرانیج کو تین مینے کے بعد چار مینے کے بعد چھے مینے کے بعد ایک پرسوجر رہتا تھا سرکار کا اس کے لیے نان پلان میں فنڈس آتا تھا ڈسلٹنگ کے لیے صفائی کے لیے ڈرانیج کے حوالے سے مگر بعد قسمتی کی بات ہے پسلے تین چار سالوں سے وہ پیسہ اب نہیں آ رہا ہے صفائی کے لیے کیونکہ نتیجہ نکلتا یہ نکلتا ہے نتیجہ اس میں آہستہ آہستہ انٹریج فل ہوتا ہے سلٹ کے حوالے سے جب بھی کسی جگہ بارش ہوتی ہیں دس منٹ کے بعد بیس منٹ کے بعد وہ علاقہ سبمرجنس ہوتا ہے چاہے وہ لالچوک آپ دیکھئے لالچوک سبمرجنس ہوتا ہے چاہے آپ لالچوک کے باہر آپ جائے آہ اورلڈ شہر میں وہ سبمرجنس وہ ایریا ہوتے اس کا ایک ہی وجہ ہے جو پیسہ بند کیا یہاں کی سرکار نے صفائی کے حوالے سے ڈیسلٹنگ کے حوالے سے نان پلان کے حوالے سے یہ اسی کا ڈیسلٹ ہے اگر ایک گھنٹے بارش گرتی ہے دو گھنٹے بارش گرتی ہے اس کے بعد پورا سرنگر شہر دریاؤ کا محظر بیان کر رہا ہے آہ ڈیانیش کے حوالے سے لہذا کر کے جب تک ان کو صفائی نہیں ہوگی ڈیسلٹنگ نہیں ہوگی ڈیانیش کے حوالے سے میں ایک حال سے تب تک کہاں کے لوگوں کو یہی سی سوچویشن پھیس کر دیے سرنگر شہر میں ڈیانیش کے حوالے جو الوکیشن آج سے بیس سال پہلے ڈیانیش کے حوالے سے سرکار کی طرف سے آتی تھی ڈیانیش سرکل کی لئے جو الوکیشن آ رہی تھی دس سال پہلے وہ آ رہی تھی کم از کم پچیس کروڑ روپیا้ diversity ڈیانیش کی جو الوکیشن آ رہی ہے ڈیانیش سرکل سرنگر کے حوالے سے وہ کھالی پانچ کروڑ آتا ہے آپ دیکھیں دس سال پہلے پچیس کروڑ آپ دیکھیں دس سال بعد پانچ کروڑ روپے الوکیشن آنا ڈرنیج کے حوالے سے کہاں پر یہ نہیں ہاں کی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ڈرنیج کے حوالے سے پوری ہو جائے گی لوگوں کی بات صحیح ہے لوگ ڈرنیج کے حوالے سے اس وقت سفر کر رہے ہیں آپ دیکھیں جو ہماری پاپلیشن تھی ستنگر شہر کے آبادی دس سال پہلے آج دیکھیں کتنی پاپلیشن بھڑ گی ہماری اس وقت الوکیشن ہونی چاہیے تین ڈرنیج سرکل سرنگر کے حوالے سے کم از کم چالیس کروڑ روپیا جہاں پر چالیس کروڑ کی الوکیشن کی نیوڈرنیج کے حوالے سے وہاں پر اس وقت سرکار پانچ کروڑ روپیا دیتی ہے میرے خیال سے شرم کی بات ہے وہاں سے بڑے بڑے دعوے بھی ہو رہے ہیں سرکار کی طرف سے ڈیولیمنٹ کے حوالے سے مگر اس ڈرنیج کے حوالے سے ہمیں یہ چیز نظر نہیں آرہا ہے اسی لئے یہاں کے لوگ بچارے سفر شوق تو وہاں پر ہے میرے خیال سے سرکار و بیروکریسی میں تعلیم نہیں بنتا ہے آئے روز ہمارا یہی زور رہا تھا اسی چیز پر یہاں پر ڈیولیمنٹ ہونی چاہے ستنگر شہر سجنا دجنا چاہے کیونکہ ہمارا خواب جو ہے ستنگر شہر کے حوالے سے اے میکرو سیٹی بننی چاہے بننی چاہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر میرے خیال سے ہم بھی کوشش کرے گے کیونکہ ہم بھی اس کے پارٹن پارسل ہیں ہم اس کے حوالے سے ایڈنسٹریشن کو ملے گے اس سے بات کرے گے چاہے ہمارے ایسکیٹو انجیل صاحبانو اگر انشاءاللہ الرحمن ہمیں اور بھی ضرورت پڑی الجی صاحب کے ساتھ بھی ہم مناقات کرے گے انشاءاللہ الرحمن جو مشکلات ہیں لوگوں کے انشاءاللہ الرحمن کوشش کرے گے ہم اپنی طرف سے ان کا ازالہ ہونا چاہے